اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد اور ملکم بیک ٹو ایڈر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں میں تھوڑے بہت فیزس کے دوبارہ فیڈرل بورڈ کے سلوز بیسٹ کونسپچول کوسچن لائے ہوں جو پڑھنے پڑھاکو بچے ہیں ان کے مجھے ابھی ویٹس ایپ آ رہے تھے اور انسٹاگرام پہ میسیجز آ رہے تھے کہ سر کانڈلی ہمیں جو کونسپچول کوسچن ہے وہ فیڈرل بورڈ میں زیادہ پوچھے جا رہے ہیں تو وہ بھی شیئر کر دیں تو یہ میں کسی آپ کے سامنے ایک کونسپچول کوسچن لے آیا ہوں کچھ تو جو لوگ جن کچھ بھی نہیں کیا کم از کم یار وہ یہ تو کر لو کافی بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ کوسچن دے دی ہو بھائی پورا سال آپ لوگوں نے پڑھنا تھا نا پورا سال پڑھا ہوتا تو ان میں سے آپ کو نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ کوسچن آتے ہوتے جو باقی نہیں آنے تھے وہ ریوائز کر لیتے جب پورا سال پڑھا نہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں میں آپ کو ایک پیپر دے دوں اب گیس پیپر یہ تو نہیں آپ کو گیارہ کوسچن دے دوں اور دو تین لانگ دے دوں کہ انہی میں سے آئیں گا اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا باقی آپ کو پہلے چپٹر کا جو لانگ کوسچن ہے پہلے چپٹر کا سمپل ہرمونک موشن والا اور جو چپٹر ٹو کا لانگ کوسچن ہے ہمارے پاس ساؤنڈ انٹرنسٹی والی جو ایکویشن پوری ڈیرائیو کرنی ہے وہ لازمی کر لیں وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کل پیپر میں آئیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ what do dark fingers on screen of ripple tank represent تو یہ آہستہ آہستہ میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہے تو اس کے بعد یہ سارے wave carriers والے ہیں second do increasing frequency of a wave also increase the wavelength this is most important question how can you conclude that sound is produced by vibrating bodies تو یہ question آپ نے دیکھے یہ اندازہ لگانا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں یا یہ question آپ کو آتے ہیں concept اگر آپ کے کلیر ہیں تو ان questions کے answer آپ کے لیے کیا مشکل چیز ہیں یہاں میں سے کئی question جو مجھے ابھی تک یاد ہیں ان کے answers تو اگر آپ کے concept کسی چیز کے بارے میں clear ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے آپ کو تو یہ صرف آپ کو اس کے لیے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے concept آپ کا دماغ کھلے کہ اس type کے questions آ سکتے ہیں کل why silent whistle are used to call dogs اس کے بعد why the voice of woman is more shrill than man اس کے بعد why would happen to loudness of sound with increase in its frequency we can recognize the person speaking with the same loudness from their voice how it is possible generally the ceiling of the lecture hall or conference hall are curbed why یہ بہت ہی important question ہے ceiling والا اس کے بعد describe the importance of acoustic protection اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ students say there are two term speed یہ والے question بھی اور یہاں پہ whether the burning of light be more less or medium where the refractive index is high اس کے بعد total internal reflection prism والا کرنا ہے reflection in a triangular glass prism کی ڈائیگرام آپ نے کر لینی ہے how convex lens can be explained from three principal rays write down the signs of conventions یہ sign of convention بہت ہی important ہے اس کے بعد neutral glass rod والا یہ آپ نے electrostatic induction والے چپٹر سے کرنا ہے اس کے بعد how can we detect the presence of charges on our body یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد how an electroscope can we charge by the process of electrostatic induction بھائی یہ electroscope والا long میں بھی آ سکتا ہے اور short میں بھی اس کے بعد what is a gold leaf electroscope this is one of the most important question اس کا working principle اور label ڈائیگرام long question کے لئے کر لو اس کے بعد why diamond cannot conduct electricity یہ بھی ایک بہت important question سمجھا جاتا ہے why do we always use metal wire for conduction of electricity یہ آپ کو صرف اردو میں پتا ہونا چاہیے یار کیا مسئلہ ہے کیا اس کی concept test کے پیچھے تو اس میں رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک بار آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے what is the difference between DC and AC how many watt hours are there in thousand joules write down the factor induced in EMF اور اس کے بعد یہ نیچے والے بھی دیکھ لیں television screen والا یہ بہت ہی important conceptual question ہے کہ جب اس کے پاس magnet لے گیا ہو تو وہ screen distort کیوں ہو جاتی ہے explain of CRO in detail اور electron gun والا دیکھ لیں آپ اس کے بعد digital اور analog quantities یا آپ کا جو electronics والا چپٹر ہے وہ computer والا اس سے آ سکتے ہیں اس کے بعد electro potential آپ نے define کر دینا ہے اور یہ نیچے والے بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ direction of EMF والا important ہے اور اس کے بعد یہ DC کوائل والا دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ cathode is a negative یہ والا question بھی important ہے اور why when a moving electron enter the magnetic field name the two factors which can enhance the deflection اور NAND gate اور NAND gate بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہ gates important ہیں what are the three universal logic gate اور ان کے symbols وغیرہ دینا ہے truth table بھی دیکھ لینا ہے and what has more penetrating which has more penetrating power and alpha particle اور gamma ray تو یہ question ہے جو conceptual ہیں آپ نے صرف دیکھنے ہے کہ آپ کو یہ آتے ہیں آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں آتے تو ایک بار پڑھ لینا ہے اس میں کوئی بڑی rocket science نہیں ہے کہ ایک دن پیپر پر آگیا ہم کیا کریں گے اور موت آگئی بھائی ابھی تک آپ کی تیاری complete ہونی چاہیے اور physics 10 اتنی آسان بک ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں یہ ابھی تک آپ کو 10 کے 10 chapter آنے چاہیے physics 9 میں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس time کم ہوتا ہے لیکن 10th class کی physics تو اتنی difficult نہیں ہے اگر آپ نے concept سے سمجھی ہوئی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے اتنے مشکل question تو نہیں ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی آگے میں اگلے ایک سبجیکٹس کی مطالعہ پاکستان وغیرہ کی ویڈیو لگاؤں گا تو ملتا ہوں اسی ویڈیو میں پھر تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہوں